کراچی میں خواجہ اظہار پر حملے کے تانے بانے جامعات سے جاملے ماسٹر مائنڈ کراچی یونیورسٹی کا طالب علم جبکہ حملہ آور انجینئرنگ یونیورسٹی سے باپستہ تھا درست گاہیں دہشت گردوں کی آماج گاہیں بن رہی ہیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے مینمار میں رونگیا مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے ہم دردیاں سب کو ہیں درد باٹنے کو کوئی تیار نہیں صرف آواز اٹھانا کافی نہیں مسئلے کے مستقل حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے حکومت نے سوچ بدلنے کے لیے نساب بدلنے کا فیصلہ کر لیا اب طلبہ کو جمہوریت کی اہمیت کے ساتھ آئین و پارلیمان کی بالا دستی کا سبق سکھایا جائے گا احسان اقدام ہے جو وقت کی ضرورت تھا کی تیاریاں تیز کر دیں دسمبر میں میلا سجے گا ایونٹ کامیاب ہو گیا تو پاکستانی باکسرز کی قسمت بدل جائے گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجے اور میں ہوں ناجے آشر ایمکیو ایم پاکستان کے اہم رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حضب اختلاف پوجہ اظہار پر قاتلانہ حملے کو تقریباً باون گھنٹے گزر چکے ہیں اور دوران اس سارے معاملے کی تحقیقات میں بڑی پیشرف دکھائی دی ہے اس حملے کے بعد سے ایس ایس پی راو انبار مطارق ہیں اور انہوں نے ڈیفینس، کوئٹا ٹاؤن، سہراب گوٹ، ملیر سٹی اور کنیز فاطمہ سوسائٹی میں کاروائیاں کی ہیں اب تک پانچ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں کئی گرفتار ہوئے ہیں جبکہ خوجہ اظہار پر حملے کا ماسٹر مائنڈ فرار ہے جس کا نام عبدالکریم سروش صدیقی بتایا جا رہا ہے یہ کراچی یونیورسٹی میں اپلائیڈ فیزکس کا طالبلم تھا بڑے حیران کنیکشنز ہیں یہ تمام جو اس معاملے میں سامنے آ رہے ہیں کیونکہ عبدالکریم سروش صدیقی کی عمر صرف انتیس سال ہے اور وہ اس قدر ٹوینڈ تھا کہ پولس کی کاروائی کے دوران اس نے نہ صرف یہ کہ مضائمت کی ہے بلکہ ایک پولس اہلکار کو شہید اور ایک کو زخی کر کے فرار ہوا اور اس کے فرار ہونے کے بعد سے اب تک اس کا کچھ پتا نہیں ہے البتہ اس کے والد اور بھائی پولس کی حیاظت میں ضرور ہیں اسی طرح خواجہ اظہار پر حملہ کرنے والے چار دہشتگردوں میں سے ایک نسان تھا جو موقع پر مارا گیا اس سے مطالب بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ خود انجینئر تھا جبکہ اس کے والد کسی ادارے میں پروفیسر تھے یعنی نہ صرف یہ کہ وہ خود پڑھا لکھا تھا بلکہ ایک پڑھے لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور حسان کے والد کی نشاندہی پر ہی ڈیفینس سے انسار الشریعہ کے ترجمان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تو یہ سارے جو کنیکشنز ہیں حیران کن ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں جب اس طرح کی کسی سازش کے پیچھے یونیورسٹی سنڈنٹس یا پھر پروفیسرز کی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہو سانہے سفورہ میں اسی طرح کی کنیکشنز سامنے آئے تھے پھر نورین لغاری کا کیس آیا تھا ہمارے سامنے جو کہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور لاہور میں خودکش حملے کی تیاری کر رہی تھی جس وقت کے پولس جس وقت سیکیورٹی اداروں نے ان کو بازیاب کر آیا تو کیسز کی ایک طبیل فیرس بن گئی ہے اور اسی فیرس پر یہی پڑے لکھے جو دہشتگردی کی جانب مائل ہو رہے ہیں ان پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ کو پہلے ہی رپورٹ دکھاتے ہیں پھر بات کریں طلبہ و طالبات کی برین واشنگ اور جہاد کے نام پر شدت پسندی کے لیے تیاریاں درزگاہیں دہشتگردوں کی آماجگاہیں بن رہی ہیں ہیدرباد کی نورین لغاری ہو یا سانہیں سفورہ میں ملوث کراچی کا ساد عزیز دونوں کو ہی یونیورسٹیز میں دہشتگردی کا سبق ملا یہ سارے معاملات صرف طلبہ تک محدود نہیں اس شدت پسندی میں اساتذہ بھی ملوث ہیں اور ایسے اساتذہ کی طویل فہرست ہے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر جو سائنس پڑھاتے تھے وہ اپنے لیکچر کے دوران دس منٹ شدت پسندی کا درز دیتے اور جمعہ کی نماز کے بعد پمفلٹ باتتے تھے لیکن ان کے خلاف کبھی یونیورسٹی میں کوئی ایکشن نہیں ہوا اسی طرح ایک اور پروفیسر یونیورسٹی میں القاعدہ کے لیے فنڈز اکھٹا کرتے تھے جسے سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا ایک اور پروفیسر اپنے گھر میں بم بناتا تھا جس کی تربیت اس نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بھی دی اور اب اس وقت یہ دینوں فرار ہیں تو اس طرح سے طلبہ و طالبات کی برین واشنگ ہو رہی ہے یہی تمام وہ واقعات ہیں جن کی بنا پر کچھ دن پہلے سی ٹی ڈی نے خبردار کیا تھا کہ یونیورسٹیز میں طلبہ و طالبات کی جو برین واشنگ ہو رہی ہے یہ خطرناک ہے دہشتگرد نیٹورکز موجود ہیں لڑکے لڑکیوں کو جہاد کے نام پر شدت پسندی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے پر نظر رکھنے کے لیے سی ٹی ڈی کی ٹیم تمامی تعلیمی داروں کے وائس چانسلر سے ملی تھی اور اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں ان پر نظر رکھنے کے لیے میکینزم کی تشکیل پر زور دیا گیا تھا لیکن افسوس کے اب تک ایسا کوئی میکینزم نہیں بن پایا اور ایسی ہی ایک اور سازش سامنے آگئی جس کے تانے بارے تعلیمی داروں سے مل رہے ہیں تو یہ تمام تر صورتحال اس پر ہم بات کریں کہ ہمیں ایڈیشنل آئی جی پولس اور انچارج سی ٹی ڈی سانولا عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ سانولا عباسی صاحب آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک خواجہ اظہار الحسن پر جو حملہ ہوا تھا اس سے متعلق جو تحقیقات ہیں اس کی پیش رفت کہاں تک پہنچی ہے ابھی سی ٹی ڈی نے ریجسٹر کیا ہے ابھی تفتیش چل رہی ہے تو میں ویسے تو اس پر کوئی مطلب انڈر انویسٹیگیشن کیس پر تفسرہ بندہ نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے تفتیش چل رہی ہے ایک دو دن گزر گئے ہیں ایک صرف ایک دن گزرا ہے تو ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں میرے خیال میں مطلب ابھی عمر خطاب کو دی ہوئی ہے کامیٹی بنائی ہوئی ہے عمر شاید اس کو سپروائز کر رہے ہیں تو ابھی یہ تفتیش چل رہی ہے چھیک ہے تفتیش چل رہی ہے اور ظاہر ہے انڈر انویسٹیگیشن یہ کیس ہے تو جیسی ڈیٹیلز آئیں گی تو جب بھی آپ بات کر سکتے ہیں لیکن جو حملہ ور مارا گیا تھا اس سے مطالق بڑے متضاد قسم کے بیانات ہیں پولیس اس کو مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کر رہی ہے جبکہ جو پوسٹ مارڈم کی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پہلے اس پر تشدد کیا گیا تھا پھر اس کو گولی ماری گئی تو اس کی اصل وجہ ابھی تک معلوم ہوئی ہے آپ کو ایک چیز بتاؤ نا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا میری اپنے اسیسمنٹ کے مطابق پولیس نے بڑا اچھے رمونے سے ریسپانڈ کیا پولیس کا ایک جوان شہید بھی ہو گیا بلکل اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نہیں یہ ساری تفتیش طلب ہیں تفتیش میں آئیں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کی جائیں گی ہمارا جتنا بھی سی ٹی ڈی کا جنرلی پولیس کا جو پیٹرن رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ایک تو ہم کوئی بات چھپاتے بھی نہیں ہیں اور فارنسک ایویڈنس کے تحتی سارا کچھ لے کر آگے چلیں گے میں اس لیے یہ ساری چیزوں پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ساری چیزیں انڈر انویسٹیگیشنز ہیں اور جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی اور نمبر ٹو میری ایک اور بھی رکیسٹ ہوگی کہ خبریں تو آتی رہتی ہیں نینڈیفرنٹ طریقے سے تو اسپیکیولیشن نہ ہو تو زیادہ یہ اچھا ہے کیونکہ ملزموں کو فائدہ پہ پہنچتا ہے اور کیس پر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں بلکل اثر انداز ہوتی ہیں تو جو افیشل ورجن نہ ہونا تو اس کو آپ میری ایپلیٹی ضرور دیں یہ میری رکیسٹ بھی ہوگی اور سارے میڈیا اداروں سے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا کیس ہے پولیس نے اچھا کام کیا ہے تو باقی چیزیں جو آپ نے یہ جتنی بھی باتیں کی وہ ساری آپ لوگوں کے ساتھ آپ ترینیفرنٹ شیئر کی جائیں گی بلکل لیکن جو چیزیں ابھی تک سامنے آ چکی ہیں اگر آپ وہی واضح کرنے تو بہتر ہے جیسے حسان کی والد کی گرفتاری تھی ان کی نشاندہی پر انسارو شریعہ کا ترجمان پکڑا گیا ہے تو کیا حسان کے والد بھی شدد پسند دارا میں جیسے جیسے آپ کو بتاؤں جتنی بھی یہ چیزیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ ساری انویسٹیگیشن میں آ رہی ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس لیے جو کرنٹ کیس کی انویسٹیگیشن ہے یہ بہت جلدی ہوگا تفسرہ کرنا اتنا ہی شیئر کیا جا سکتا ہے جو آپ کے ساتھ پہلے کہ ایک داشتگرد مارا گیا ہے میں صرف ایک ہی چیز کہوں گا جو جنرل ایک بات کروں گا کہ یہ بہت بڑی سازش تھی اور یہ تیررسٹ جو ہیں وہ نیریٹیو تبدیل کرنا چاہتے تھے اور جتنی بھی گینس یہاں پہ ہوئی ہیں پولیس کی لا انفورسمنٹ کی رینجرز کی فوج کی اس کو یہ پیچھے دھکیلنا چاہتے تھے اور وہ ان کی سازش ناکام بنا دی گئی ہے یہ بہت ہی بڑا میرے خیال سے اچھی چیز ہوئی ہے باقی آگی کیا ہوتا ہے آگی کیا تفتیش ہوتی ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پورا ایک نیریٹیو تبدیل کرنا چاہتے تھے اور یہ تو اچھا ہوا کہ پولیس نے ریسپانڈ کر کے اس کو مطلب جو کچھ ہوا لیکن میں آپ کو بتاؤں پولیس نے بڑا اچھا کام کیا ہے باقی جو چیزیں ہیں کیونکہ نیریٹیو تبدیل ہونا تھا اچھا کیا جا رہا ہے ہم ٹھیک ہے تفتیش پر تو بات نہیں کرتے لیکن جنرلی جو آپ جس سازش کی بات کر رہے ہیں عبدالکریم سروش صدیقی کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے فرار ہے وہ ابھی تک یونیورسٹی کا طالب انتہا تھا اتنی لمبی پلانی کیسے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں تفتیش کے بعد منطلب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی میں ابھی تک آپ کو ویسے ہی جنرلی بتا رہا ہوں کیونکہ نیچے ابھی یہ تفتیش ہیں چل رہی ہیں نیچے بہت ازارے تفتیش کر رہے ہیں اور ہر چیز شیئر نہیں کی جا سکتی جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم بہت کھل کے شیئر بھی کریں گے اور ماضی میں بھی صحیح کیا ہے کوئی بھی آپ لوگوں سے شپایا نہیں جائے گا لیکن اب جتنا ایک دن گزرا ہے نا ویسے پریشر بھی ہے آپ لوگوں پر بھی ہوگا ہم پر بھی ہے کہ جلدی سے جتنی بھی خبر آ سکتی ہو کریں تو ہم آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کریں گے جتنا لوگ پریشان ہیں تو جتنا بہتر ہو سکے سیچوئیشن واضح ہو جائے لیکن سنوالہ عباسی صاحب کچھ دن پہلے ہی آپ ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے اور اسی چیز کی نشاندہ ہی کی تھی کہ یونیورسٹیز میں دہشتگردی پنپ رہی ہے وزیرالہ سن نے بھی آج اسی خطشے کا اظہار کیا ہے آپ لوگ اس سلسلے میں یونیورسٹی کے وائس چانسلرز سے رابطے میں رہے ہیں کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا تھا آپ ہمیں ایک جس کو کہیں کہ ایک تو شاباز ضرور دیں گے جو ہم نے تھریٹ پہلے ایڈنٹیفائی کیا تھا وہ سچ ثابت ہوا تو یہ بڑی اچھی ضرور بات ضرور ہوئی ہے کہ we are on right track right directions پہ ہیں اور even a threat assessment ہماری اچھی ہے CTD کی اور پلیس کی اور law enforcement کی تو ایک تو یہ ہوا باقی چیزیں جو آپ نے بتائینا ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں اور ابھی کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ جو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو پیئر لوگ ہیں دوست ہیں وہ بتائیں رپورٹ کریں فیکلٹی رپورٹ کریں اور باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں پیرنٹس رپورٹ کریں یہ بہت سی چیزیں ہم نے ان کو یونیسٹیز کو کہا ہے کہ ایک تو پیئر رپورٹنگ ہو پیئر ریوئو ہو فیکلٹی رپورٹنگ ہو پیئر ان کی ریوئیو کریں اور یہ جو پیرنٹس ہیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رپورٹ کرتے رہیں یہ چار پانچ چیزیں ہم نے یونیسٹی والوں کو کہیں ہیں وہ خود بھی کر رہے ہیں کوشش کہ یونیسٹی کے جو ادارنگ ہیں ان کو اور فعل بنایا جائے ان کے جو اسٹییٹیجک ادارنگ ہیں ان کو فعل کیا جائے اور وہ کوشش خود بھی کر رہے ہیں یونیسٹی کی ویسیز آئے وہ کوشش کر رہے ہیں ہمیں کچھ رپورٹس آئی تھی جن کو ہم نے فورس شیڈل پر بھی ڈالا ہے تو ابھی یہ پروسس کرتی ہو سا ہے یہ تو آپ نے پہلے بھی بتائیں تھی کوئی میکنزم بن سکا ہے جس سے یونیورسٹیز میں تنظیموں کی جو نقل و حرکت ہے اس کو مونیٹر کیا جا سکے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ جو نیٹورک سے آخر کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ جتنا میں میں کچھ زیادہ تو نہیں شیئر کر سکتا لیکن ہم اس پر رہے ہیں سارے ادارے سی ٹی ڈی پولیس فوج کے ادارے انٹیلیجنس ادارے سارے اس پر لگے ہوئے ہیں ایک تھیریٹ ہے آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بھی یہ پولیس نے کس نے ایک ہے کامیاب کاروائی کر کے اور داشت گرد کو کردار تک پہنچایا یا ایک فائل اٹیمٹ ضرور کی جس کو کہیں نا کہ خواجہ ادار صاحب بچ گئے اللہ کے فضل سے پولیس کے جوان شہید ہوا پولیس نے ریسپانڈ کیا تو ہماری میرے حساب سے دیکھیں کہ ہماری اسٹیٹیجی جو ہے نا وہ کامیاب ہے کسی حد تک اور ہم کوشش کریں کہ اور زیادہ یہ کامیاب کرائے اور ان پر انیشیٹیو ان کے پاس تھا لیکن پھر بھی ہم نے ریسپانڈ کر کے اور ان کو مطلب ان کی جان بچائی خواجہ ادار صاحب آپ کی سٹیٹیجی تو بہت حد تک کامیاب تو ہوئی ہے لیکن یہ جو انسارال شریعہ ہے یہ بھی تو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس تنظیم سے مطالق آ جا رہا تھا کہ اس کا ٹارگٹ سیکیور حکومتی اہلکار ہیں پہلی بار اس تنظیم نے دہشتگرد تنظیم نے سیاستدانوں کو بھی نشانہ بنا لیا ہے تو کیا یہ تنظیم آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اپنا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کر رہی ہے اب اس نے دوسرے ٹارگٹس بھی کرنے شروع کر دی ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہر چیز انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ جتنے با آپ نے سوالات کیے انڈر انویسٹیگیشن اور ہم اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ نے سوالات پوچھے اس ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن انسارال شریعہ سے مطالق پہلے بھی آپ سے بات ہوتی رہی ہے پولس اہلکاروں پر حملوں میں تو یہ ملوث تھی حسان کے پاس جو اسلاح ملا ہے اس کی فارنز ایک جانچ سے کوئی کنیکشن ملا ہے کہ یہ اسلاح پہلے بھی کاروائیوں میں استعمال ہوا تھا یا صرف انسارال شریعہ کا جو بیان ہے اس پر ہی تقیہ کر لیا جائے کہ یہ ذمہ داری انہوں نے قبول کر دی ہے تو یہی لوگ ملوث ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور آپشنز نہیں ہیں یہ ساری بساری باتیں آپ نے سوالات پوچھنے ہیں سارے تفتیش طلب ہیں اور یہ جو پینفلیٹ ملے ہیں یہ سو انڈر انویسٹیگیشن اچھا یہ ہوا ہے کہ ہمیں کلو ملے ہمیں کلو ملائے اچھا یہ ہوا ہے کہ داریکشن ہمارا سیدھا ہوا ہے اچھا یہ ہوا ہے کہ پولیس پرویکٹیولی ریسپانڈ کی آئے یہ بڑی پازیٹیو پیرامیٹرز ہیں جس کے لیے ہمیں مطلب قوم کو میں اتنی امید دلا سکتا ہوں کہ وہی آرن رائٹ ٹریک یہ اور بتا دیجئے ساتھ ساتھ کیا مزید حملوں کے بھی کچھ تھریٹس ہیں اس تنظیم کے جانب سے مزید سیاستدانوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جس جس کو شاید تھے میرے خیال میں پولیس نے سپیشل برانچ سے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تھریٹ اسیسمنٹ کر آکے ساروں کو بتایا ہوا ہے مجھے ایزیکٹلی پتہ نہیں ہے لیکن جن کو ہوگا ان کو شاید سیکیوریٹی بھی دی گئی ہے اور سیکیوریٹی تو ازار صاحب کو دی گئی تھی اور اسی وجہ سے ایک شہید ہوا اہلکار تو یہ تھریٹ پرسیپشن کے حساب سے دی ہوئی ہے باقی زیادہ مجھے اس بارے میں یہ اور آخر میں بتا دیجئے گا سانواللہ باسی صاحب میرا آخری سوار یہ ہے کہ یہ جو انسار و شریعہ ہے کتنا منظم یہ نیٹورک ہے صرف کراچی کی حدتہ کی محدود ہے یا پھیلتا چلا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ساری تفتیش طلب مسائل ہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ٹائم الٹیل کہ ہم نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا ٹائم ہمارے فیصلہ کرے گا کہ کون کس نے کیا کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ سانواللہ باسی صاحب ہمارے ہم رہے تھے اور کراچی کے یہ واقعات جس کے اندر مسلسل کراچی کامی تباہ کیا جا رہا ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور بہت سارے ایسے کنیکشنز بنے لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ تمام تر جو کنیکشنز ہیں یہ جا کر ہماری جامعات سے مل رہے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں یہ کوئی دہشتگرد کہیں اور سے نہیں آن نکل رہے ہیں بلکہ ہماری جامعات سے نکل رہے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں پچھلے دو دن سے پوری مسلم دنیا عید کی خوشیوں میں مصروف ہے دنیا کے کونے کونے میں سنت ابراہیمی کی پیروی کی جا رہی ہے لیکن میان مارکے رونگیا مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے بنگلہ دیش میں پناہ لینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اب تک نوے ہزار رونگیا مسلمان بنگلہ دیش میں داخل ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں اب بھی بنگال بورڈر پر پناہ کے منتظر ہیں صرف اس لیے کیونکہ میان مارکی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے برمی فوج کھلے عام مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران چار سو افراد کو قتل کیا گیا ہے چھبیس سو مکانات ایسے ہیں جو کہ جلائے گئے ہیں اور یہ سب کچھ میان مارک کے صوبے رقائن میں ہو رہا ہے جہاں رونگیا مسلمانوں کے اکثریت آباد ہے برمی فوج اس علاقے میں پچھلے ایک ہفتے سے آرکان رونگیا سیلویشن آرمی کے خلاف آپریشن کے نام پر رونگیا مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے لیکن نہ میڈیا کو یہاں پر جانے کی اجازت ہے نہ ہی اکثریت متحدہ کو رسائی دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اصل سیچویشن کا پتہ ہی نہیں لگ پا رہا البتہ یہ تہہ ہے کہ اس علاقے میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے پوری دنیا ان مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر چیخ رہی ہے اس کو نسل کوشی بھی قرار دیا جا رہا ہے پاکستان نے بھی اس کی سخت الفاظ مظمت کی ہے اور عالمی برادری اور اوائی سی پر اس معاملے میں کردار ادا کرنے پر زور دیا ہے قومی اسیملی میں بھی تحریک التوہ جمع کر آئی گئی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا رونگیا مسلمانوں کے خلاف یہ تمام اقدامات کافی ہیں یہ اس طرح کے اقدامات ان مسلمانوں کو تحفظ دے سکتے ہیں کیونکہ میانمار میں دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی آج تک ان لوگوں کو شہریت حاصل نہیں میانمار انہیں اون نہیں کرتا اور ایسے میں جب کسی دوسرے ملک کی طرف یہ لوگ دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش قبول نہیں کرتا نیپال جگہ دینے کو تیار نہیں ہے اور بھارت نکال بہار کرنے کا سوچ رہا ہے اقوام متحدہ ان پر ہونے والے مظالم کو کرائم اگینسٹ ہیومینیٹی کا نام تو دیتا ہے لیکن آج تک ان مظالم کو رکھوایا نہیں جا سکا ہے نہ ہی ان کے قیام کا کہیں بندوبست کرایا جا سکا ہے پاکستان نے ماضی میں رونگیا مسلمانوں کو کسی حد تک پناہ دی ہے لیکن یہاں بھی حال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے ایسے میں پھر وہی سوال کے آخر رونگیا مسلمانوں کے اس مسئلے کا حل ہے کیا اگر میانمار میں بڑی تعداد میں یہ لوگ مقیم ہے تو وہاں کی کئی ریاستوں میں اکثریت میں تو ہیں انہیں میانمار شہری کا درجہ کیوں نہیں دیتا اور یہ ظلم و ستم آخر کب تک جارے رہے گا اس پر ہم بات کریں گے سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا یہ رونگیا مسلمانوں کے خلاف آواز تو سب اٹھا رہے ہیں تمام ممالک کی جانب سے مضمتیں بھی آ رہی ہیں لیکن قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے بنگلہ دیش نے بھی اب جا کر کہیں ان کو پناہ دینے شروع تو کی ہے لیکن قبول نہیں کیا ہے بھارت میں جو رونگیا مسلم ہیں وہ ان کو بھی نکالنے کی سوچ رہا ہے تو صرف یہ جو مضمتیں ہیں قراردادیں ہیں ان سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا کچھ اور اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے مجھے تو بڑا اس پہ ظاہر ہے ہر مسلمان کو بہت زیادہ ملال ہے اور مجھے تو دکھ اس لیے بھی ہے کہ مجھے کیونکہ یونیٹڈ نیشنز میں میں نے تقریباً ساڑھے نو سال کام کیا ہے اور مجھے اس چیز کا اعتمال ہے کہ اس کو کس انداز میں پیش کیا جائے تو میامار پر ہمارا زیادہ ان پر انفیونس پڑے گا دنیا کا اور اس پہ پھر یہ ظلم و تعدی اور بربریت اور جبرو ستم جو کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ نرونگا پہ تو اس لحاظ سے انیس سو بیاسی میں جب انہوں نے پہلی دفعہ ایک قانون پاس کیا پارلیمنٹ کے ذریعے میامار نے اس کے تحت انہیں سٹیزن شپ سے ان کو محروم کر دیا گیا اور ان کے لیے دروازے بند کر دیا گئے تعلیم کے صحت کے اور ہم سارے خاموش بیٹھے دے تھے دوہزار بارہ میں جب انہوں نے گھر جلائے وہاں رخیمی ایک جگہ ہے ایک سٹیٹ ہے اور وہاں ایک لاکھ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا اس وقت بھی ہم خاموش رہے حال ہی میں دوہزار دولہ میں دوہزار پندرہ میں پچیس سو کشنیوں پر یہ سارے مسلمان ہمارے روئنگان جو انڈونیشیا کے نزدیک پہنچے ملیشیا کے نزدیک پہنچے وہاں ان کو پچیسی سے اترنے نہیں دیئے جا جا شہو میں بعد میں خیر اقوام متحدہ اور ترکی کی مداخلت کے بعد انہیں توریسی رسائی ملیون ممالک میں اب آ جاتے ہیں یہ اب خود کیا رہا ہے جی اس وقت جو سیچوئیشن ہے حال کی جو سیچوئیشن ہے اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں گے اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ جو تیرا لاکھ وہاں مسلمان ہیں جن کی ایتنک کلنزنگ کی جا رہی ہے اس کا واحد یہ حل یہ ہے کہ سیچوئیشن میں ریزولوشن پیش کروائی جائے اس وقت سیچوئیشن کے جو نون پرمنٹ میمبرز آٹ ہیں اور پرمنٹ میمبرز جو پانچ ہیں ان میں ہمارے دوست بھی ہیں یعنی مسلمانوں کے خیر خواہ بھی ہیں پرمنٹ میمبرز میں چائنہ کو اگر ہم اپروچ کریں اور ریشیا کو اپروچ کریں اسی طرح جو ہیومن رائٹس کی علم بردار ممالک ہیں فرانس ہے وہ ہو گیا یوکے ہو گیا ٹرمپ کی آنے کے بعد یوئیس کو نہیں کہا جا سکتا اگر ہم موشن موو کریں اقوام متحدہ کی سیکیوری کانچل میں اور اس کے علاوہ ہمارے چار مسلمان ممالک ہیں جو سیکیوری کانچل کے اس وقت میمبر ہیں نون پرمنٹ میمبر بڑی آسانی سے ہم یہ کر سکتے ہیں میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی جو ہمارے فارن آفیس نے ایک سپوکس پرسن کے طرف کے جو بیان دیا گیا ہے پاکستان کے طرف کے مضمت تو سارے کر رہے ہیں بلکل یہی میرا سوال تھا کہ مضمت تو سارے کر رہے ہیں لیکن جو ایک پریکٹیکل سلوشن ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں آپ نے بڑی اچھی سیجیشنز تو دی ہیں لیکن یوئن ایجنسیز کی جن کی اب یوئن سیکیوری کانسل کی تو آپ نے بات کیلے یوئن ایجنسیز جو وہاں پر جانا چاہتی ہیں ان کو ویزا نہیں مل رہا صحیح طور پر سیچویشن جب مانیٹر نہیں کی جا سکے گی تو پھر اس کا حل کیسے نکلے گا ایک ہے اس کا یوائٹڈ نیشنز کے چپٹر سکس میں ان کا آرٹیکل سرڈی پور ہے اس میں چیزیں بڑی واضح ہیں اگر وہ ان کو ایکسیس نہیں دے رہے ہیں اور ایک طرف یوائٹڈ نیشنز کے مسٹر لی نے اسی سال اپنی ریپورٹ شائع کیا یوائٹڈ نیشنز کے طرف سے ان کو بیجا گیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹیبسٹیٹنگ ٹروالیٹی از گوئنگ آن اور یہ پروری کی ریپورٹ ہے اسی طرح آگے ریپورٹ ایک اور آئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اقوامی متحدہ کے انویسٹیگیٹر نے لکھا ہے کہ میامار میں سارے مسلمانوں کو وہاں مکارنا چاہتے ہیں یہی ہماری بنیاد کافی ہے کہ ہم ریجلوشن کے ذریعے میامار پر ہم زور ڈالیں یعنی کہ ہمارے اقوامی متحدہ کے باقی میمبر ہمارے سمیت خاص طرح پر او آئی سی جو کہ اس وقت خاب خربوش کے اس میں سو رہی ہے اگر وہ چاہیں تو بڑی آسانی سے اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کو اٹھایا کیسے جائے او آئی سی کو آخر کونسی ایسی پورٹ سے جگہ سکتی ہے کیونکہ او آئی سی صرف میانمار کی سیچویشن نہیں کسی بھی مسلم ملک کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو او آئی سی کی جانب سے ہم خاموشی دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت ترکی اس وقت سرے پیرس ہے ترکی نے پہلے بھی اپنا نیوی کا جہاز دے جا تھا اور اب بھی ترکی نے کل آناؤنس کی ہے ترکی کی پریزیڈنٹ نے کہ ہم سارا خرچہ برداشت کریں گے یہ جو ریپیوجیز آئیں ہیں روہنگن بنگلہ دیش میں اور ترکی پاکستان ملکہ بہت آسانی سے ریزولوشن موب کرا سکتا ہے سیکیورڈی کاؤنسل میں چپری سکس کے تحت اور اس کے بعد یہ مسئلے کا حل بڑا اچھا نکل سکتا ہے آپ اندازہ کریں نوبل لوریل وہ کہتی ہیں کہ دونوں سائیڈ سے وائلنس ہو رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں کس طرح نوبل پرائز مل گیا آنسان چوئے سچی کو کہ وہ کہتے ہیں دونوں سائیڈ سے وائلنس ہو رہا ہے جبکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تصاویر اور وہ مسلمانوں پر ظلم و بربریت اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں وہ نہ صرف ویزا بلکہ اس وقت آج بھی ان کے گھر جلا رہی ہے اور جو بدس ملیشیا ہے وہ بھی ان کو قتل و غارت غری کر رہے ہیں وہاں وہ یہ ظلم و ستم دنیا سے چھپا نہیں سکتے نظر سب کچھ آ رہا ہے بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب آپ کا ہمائے ساتھ موجود تھے رونگیا مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے اور یہ ظلم و ستم جو جاری ہے اس پر خاموشی اختیار نہ کی جائے بلکہ ان کے لئے آواز اٹھائی جائے اور جلد اس جلد اس ظلم و ستم کو بند کر آیا جائے اب ایک بریک ہم لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور سٹوریز پر بات ہوگی ٹیپ و آچنگ نیوز آر و ناجیہ